اسلام علیکم ڈیسے شکرطہ یاسمین ویلکم بیک ٹو می چینل دیکھتے رہو اور آج جب بات کروں گی وہ میں چیمپنز ٹروپی کے حوالے سے کروں گی بلکل دو ہزار پچیس میں یہ چیمپنز ٹروپی ہونے جاری ہے جس میں مسائل جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بھارت کے ساتھ ہیں انجیاں انہوں نے آنے سے پہلے بھی انکار کیا تھا پھر انہوں نے سیکیورٹی ایشوز کی بات کی تو پاکستان نے اس پہ ان کو آپ کو اپشن دیا تھا اور وہ اپشن تھا ٹرابلنگ اپشن تھے وہ کھلے اور چلے گئے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے وہ بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے اور ابھی بھی وہ اپنی بات پیڑے ہوئے کہ جس سیکیورٹی ایشوز ہمیں ہیں تو پہلے تو بہانے ہوتے رہے پھر اپشنز ان کو دیتے رہے فائنلی اب یہ بات آ چکی ہے کہ وہ دے آر نوٹ ویلنگ تکم ان کو نہیں آنا اب اگر ان کو نہیں آنا تو اس کے مسائل کیا ہوں گے میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ لیکن اگر آپ میری چینل پر نائے ہیں اور میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پیس میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور پامل کیجئے اس میں چیمپنز پروفی کے انعقاد کی مطلبہ بندی کی جاری ہے اس میں ایک اور پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے اور ان کے نئی آنے کی وجہ سے اب ایک سسٹم لانا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ میٹ پاکستان میں ہوں گے اور کچھ دوسرے ممالک کے اندر ہوں گے اب جب دوسرے ممالک کی بات آ رہی ہے تو اس میں متحدہ عرب امراض کو پاکستان سے قریب ہونے کی وجہ سے اسے متبادل مقام کے لیے اولین ترجیح سمجھا جا رہا ہے بات کے اوپر بھی یہ جو ایک تو ہے کہ ہم آرٹرنیٹو ہم یہ کر سکتے ہیں لیکن موسیل نقوی صاحب جو ہیں جو کہ چیرمن پی سی بھی ہیں وہ بہت دوٹو کلپاس میں کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی ہائیبر موڈل کی طرف نہیں جائیں گے چیمپنز ٹروپی پاکستان میں ہی ہوگی تو بہرحال اب یہ کامپلیکیشن کا شکار تو ہو چکا ہے کہ اب اس میں ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا اس کے اوپر جاپک میاداد نے بھی اپنا ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی سی کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا یہ ان کا ایک بیان آگیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نہ آنے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہوگا گیا جب یہ نہیں آئیں گے کیونکہ ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے اسٹیڈیم بن رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت اچھے ہیں پھر بھی یہ نہیں اگر جوئن کر دے اس چیز کو تو پھر پاکستان کو فائننشلی نقصان ہوگا لیکن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں فائننشلی نقصان ہوگا کیونکہ ہم پیسے لگا رہے ہیں ہم اسٹیڈیم کو رینویٹ کر رہے ہیں نیا کر رہے ہیں لیکن آپ اس کے باوجود نہیں آنا چاہ رہے تو ہمیں اگر ریوینیو کا نقصان ہوگا تو پھر جب آپ کی طرف میچ ہوگا اور ہم نہیں جائیں گے تو آپ کو بھی ریوینیو کا نقصان ہوگا اچھے جب انہوں نے انکار کیا تو اب یہ ہے کہ پی سی بی نے حکومت پاکستان کو بھی بتا دیا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ نہیں آرہا حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی جانب سے بھارت کی چیمپس ٹروفی میں آنے سے انکار پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سخت فیصلے کے امکانات جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ ان سب باتوں کے بعد بھی بھارت آنے کو تیار ہوتا ہے یا آنے کو نہیں تیار ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت نہیں آیا تو پھر پاکستان بھی کسی میچ کے لیے بھارت نہیں جائے گا جب تک کہ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہو جاتے یہ چیزیاں میں واضح کر دوں کہ آئی سی سی چیمپنز ٹروفی جو ہے وہ آئندہ سال انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں شیڈیول ہے جس میں آٹھ ٹیموں نے شرکت کرنی ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ گیارہ نویمبر کو ایک تقریب کا انقاذ ہونا تھا آئی سی چیمپنز ٹروفی کے حوالے سے تو وہ بھی اب جو ہے وہ منصوب ہو گئی ہے پوسپورن ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ بیسائیڈ کریں گے کہ کرنا کیا ہے چیمپنز ٹروفی کے لیے بھارتی کلپی ٹیم کا پاکستان آنے سے انکار اس کے بعد اب جو ہے وہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کھیلوں کے ہر فورم پر بھارت کو چیلنج کریں گے یہ ان کا فیصلہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ ٹو تھاؤزن ٹیٹی سکس میں اولمپکس کی میزوانی کا خواہش مند ہم اس کا بھی بائیکوارٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا روئیہ ہے اس کے لیے ہم نے آئی او سی کو خط بھی لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ کھیلوں میں پولٹکس کو نہیں لانا چاہیے لیکن بھارت پولٹکس کو لے کر آ رہا ہے پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ ایک پوزیٹیو چیز کے ساتھ چلتا ہے لیکن انہوں نے ایک پوزیٹیو موقع جو ہے اختیار کیا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے بہرحال اس یہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بحث ہے اس کا ریزرٹ کیا نکلے گا دیکھتے ہیں کانے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا دیکھتے ہیں کہ یہ ہائی برڈ موڈل کی طرف جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ یہی پر جو ہے وہ پاکستان میں ہی چیمپنز ٹروفی کا انقاط کیا جاتا ہے بہرحال ابھی اس کا جو شیڈیول ہے جو کہ 11 نویمبر کو اناؤنس ہونا تھا اور یہ پوری چیزیں ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیتی اس ساری کی ساری تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں صرف اور صرف بھارت کے نہ آنے سے آئندہ کچھ دنوں میں ضرور اس کی اپ ڈیٹ آئی گی اور جیسی اپ ڈیٹ آئی گی بلکل میں فرگرام میں شامل کلوں گی آج بس یہی تک اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پھر آپ میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کامل کیجئے شکرہ پر یاسمین کو دیچے چاہتا میں پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بھار خیال رکھے گا پدا پھر